موسیقی حبیب اللہ لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنے کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنے کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے درائے ہوئے ہیں لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں تجھ سے ہر جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تصویر دستگیر تصور میں لا کے دیکھ روزے پہ ان کے پول نہیں دل چڑا کے دیکھ آنکھیں خدا نے دی ہے تو جلوے خدا کے دیکھ غوث الورا کی شان بغداد جا کے دیکھ ہے دوزخ تجھ کو غرور ہے گر اپنی آگ پر ہے دوزخ تجھ کو غرور ہے گر اپنی آگ پر میں غوث کا مرید ہوں مجھ کو جلا کے دیکھ میں غوث کا مرید ہوں مجھ کو جلا کے دیکھ آنے ماں پیرے طریقت رابر شریعت صوفی باسفہ سائن فقیر ایجاز علی قادری کے ماں حق بدھی گزارش کندھوں تو ہو اچھے تمہایہ سانجے دلن تے جے کا کٹا ہوا صوفی صاحب دور کندھوں ان کا پیرہوں ایک نعرے جو جواب دیو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے سلطانیہ نعرے سلطانیہ نعرے سلطانیہ نعرے سلطانیہ نحمدہو صلی اللہ رسول القریم اما بعد فاؤز بن اللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتْهِ يُصَلُونَ لَى النَّبِي نعرے سلطانیہ سلطانیہ وَمَحْبُبُنَا وَنُورَ اَوَلْنَا وَنُورَ آَخِرُنَا وَنُورِ ذْاهْرِنَا وَنُورْبَاطِنَا مُحَمَّنَا وَعَالِهِ وَصَحَابِهِ وَعَلْقَيْتِهِ وَحَلْقَيْتِهِ وَعَولِيَاهِ وَبَارْقُ وَسَّلَامُ السلام علیکم یا سیدی یا قرتن یا رسول اللہ خصبیدی قل تحیلتی انت رسیلتی یدرکن یدرکن یا رسول اللہ قابل احترام جناب حضرت قبلہ سائن محمد خلق سلطان قادری سروری مرکزی امیل جماعت السالحین پاکستان مرکزی رہنواء سنی اتحاد قانسل جناب پیر سید فخور دن شاہ صاحب مرکزی نائب امیل جماعت السالحین پاکستان جناب آجی علی مدد جتک صاحب صوبائی وزیر مواصلات جناب بابو عمرانی صوبائی وزیر اقصائز جناب سردار زادہ ناصر جمالی صوبائی وزیر تعلیم بلوچستان آوائر خان کریم صاحب صوبائی وزیر اور تمام مشاق عظام علماء کرام اور موجز حضرات اور میرے اسلامی بھائیو السلام علیکم آج یہ جو صوفی کانز حضر سلطان فیض سلطان نیشنل صوفی کانفرنس ادھر کوئٹا میں منعقد کی گئی ہے اس کا مقصد ہے امن کا پیغام دینا محبت کا پیغام دینا اتحاد کا پیغام دینا انسانیت کا پیغام دینا بھائیچارے کا پیغام دینا مسابات کا پیغام دینا ہم صوفی فقیر لوگ ہیں ہمارے پاس محبت کا پیغام ہے ہم کے تفر کے بعد نہیں جانتے ہم عشق رسول جانتے ہیں اور کچھ میں نہیں جانتے ہمارا بنیادی نظریہ بنیادی عقیدہ عشق رسول پر ہے اور وہ ہی ہم جانتے ہیں کیونکہ عشق رسول کا سبب جو ہے وہ اللہ جل شاہدہ امن وعالہ نے دیا آئے اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوپیس ہزار امجاب ہزارے کسی کے اوپر درود نہیں پڑا ایک واحد سرور کائنات ہیں جن کے اوپر درود پڑھتے ہیں ان کے ملائقہ بھی پڑھتے ہیں اور سب انسانوں کو حکم بھی کیا گیا ہے کہ آپ بھی ان کے اوپر درود و سلام پڑھیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل شاہدہ امن وعالہ نہیں ہمیں عشق کا سبب دیا ہے اور پہلا عاشق جو ہے وہ اللہ جل شاہدہ امن وعالہ صوفی بزرگان دین جو تھے ان کے پاس جو مرکز ہوتا تھا وہ عشق کا اور عشق کے وسیلے انہوں نے اپنے نفس کو فنا کیا جب نفس کو فنا کیا تو ان کا اندر صاف ہو گیا حضرت شاہدہ لطی بھٹائی رحمت اللہ علیہ کا ایک بیت ہے صوفی صاف قیو دھوئی ورق وجود جو تہاں پوئی تیو جیرے پسر پرین جب صوفی اپنے وجود کو اپنے گیر وجود کو اپنی مہم حسنی کو فنا کرتا ہے تو پھر اس کو اپنے ہی اندر میں اللہ جل شاہدہ امن وعالوں کا دیدار ہوتا ہے دوسرا بیت ہے بیٹائی صاحب کہا صوفی لا کوفی کون بھائیں سکیر منجھائی منجورے پدھر نائے سکیر جنی سانہ سویر واہروں کے تنج بیٹائی صاحب فرما رہے ہیں کہ صوفی لا کوفی ہے کیونکہ کوفی منافق ہے صوفی کبھی منافق نہیں ہوتا اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کا نمار نہیں کرتا آجزی کرتا ہے وہ تکبر نہیں کرتا ہمیشہ آجزی میں رہتا ہے منجھائی منجورے یعنی اندر اندر لڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ اپنے تکبر کے ساتھ اپنے گرور کے ساتھ جنی سان سویر جو ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں یہ ان کے لئے بھی دعا کرتا ہے حضرت شاہ تو میرے بھائیو حضرت سلطان باہو سائن آج کے رسول تھے اور بڑے صوفی تھے ان کی جو تعلیمات ہیں ایک سو چالیس کتاب آپ نے لکھے اور ایک سو چالیس کتاب جو ہیں وہ روحانے پرائے تسبب پرائیں اور ایک سو چالیس کتاب کا جو مرض ہے جو معور ہے جو ان کا عرق ہے وہ ابھی آتے باہو ہے جس میں ایک سو چالیس کتاب کا جو ہے وہ عرق آپ نے باہو ہے آپ کی شاعری جو ہے وہ صرف شاعری نہیں ہے وہ آپ کی پیغام ہے وہ علامی پیغام ہے آپ اگر کسی حضرت باہو پت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیت پر بھی فکر کریں گے تو خدا کی قسم آپ پر نقص بنا ہو جائے گا بشرتے آپ عقیدے سے محبت سے اس پر عمل کریں فکر کریں جیسے آپ نے فرمایا ہے تو آپ کا نفس فنا ہو جائے گا زیادہ ریاضت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اللہ کے ولی کے کسی بھی ایک نکے کو آدمی سمجھتا ہے تو ہزاروں حجابات کے پردے اتر جاتے ہیں حضرت سلطان باہو کا حضرت سلطان نے بیت پڑا بہت پڑا مجھے پسند ہے یہ بیت اے تد میرا چشم ہوئے تب مرشد بے کے نا رجاؤں لونوں کے مڈ لکھ لکھ چشم اے تک کھولاں تک پڑ جاؤں اتنیاں ڈچیاں بے صبر نہ ہوئے دہور دتے والد بھجاؤں تو آپ سب ایک نکے پر غور کریں کہ کہتا ہے کہ کامل مرشد کا ایک دیدہ جو ہے وہ لاکھوں کرونوں حجوں کے برابارے یہ حقیقتہ کے بہانت کی ہے حضرت صاحب غوثِ عظم کے حقیقی نائب تھے آپ نے غوثِ عظم کی تعلیمات کو پورے پاکستان میں برے سگیر میں عام کیا یہ اس کا باغ ہے یہ اس کا بویا ہوا باغ ہے جو حضرت سلطان باغ رحمت اللہ علیہ اور ان کی اولاد ہیں یہ باغ ہوئے ہیں وہ غوثِ عظم کے حقیق نائب تھے